اسلام علیکم بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورٹ کا امتحان برائے جماعت نہم و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں پچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر کلاس اور ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم dear students this is Kainat and I am teaching you class 10 biology so now we are going to start the chapter number 15 on page number 94 inheritance inheritance basically کیا ہوتی ہے کہ خصوصیات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقیل ہونا so firstly we will talk about the major concepts in this chapter اس chapter کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے introduction to genetics genetics کیا ہوتی ہے chromosome and genes chromosome and genes کیا ہوتے ہیں mandal law of inheritance mandal law of inheritance کیا ہے co-dominance and incomplete dominance اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے variations and evolution it's very very important students یہ chapter میں سے long question بھی ضرور ہاتا ہے اس کو بہت اچھے سے prepare کیجئے گا اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس chapter کو start کرتے ہیں for much of the human history people were unaware of scientific details of how babies got the characteristics of their parents وہ کہتے ہیں کہ start me ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ different خصوص گیا جو ایک بندے میں منتقل ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں ایک بچے میں تو people had always thought that there was some hereditary connection between parents and children تو لوگ سوچتے تھے کہ یقیناً ایک hereditary connection ہے parents اور children کے درمیان hereditary کیا ہوتا ہے basically hereditary material ہوتا ہے student جو dna, rna یعنی جو genetic material ہوتا ہے اسے relate کرتا ہے وہ parents اور children کے درمیان connection develop کرتا ہے جس کے وضعہ خصوصیات کی منتقلی ہوتی ہے but mechanism was not understood لیکن کسی کو یہ نہیں بتا چلا کہ کون سا mechanism تھا many answers to the question about how offspring get the characteristics from their parents came from جورجر مینڈل مینڈل نے بتایا کہ کس طرح سے characteristics ہوں ہیں ایک generation سے دوسرے offspring میں transfer ہوتی ہیں تو کیسے ہوتی ہم اس چپٹر میں ہی detail میں study کریں گے ان چیزوں کی اندرس چپٹر وہ will go through مینڈل's work and other discoveries of inheritance ہم اس چپٹر میں مینڈل کے کام کے بارے میں بھی بہت detail سے پڑھیں گے اس کے لیے ہم لوگ inheritance کی discoveries جو ہیں ان کو بھی ہم لوگ details سے discuss کریں گے so this was the overview of this chapter اب students میں آپ کو بتاتی ہوں basically introduction of genetics اس لیے میں پتا ہونا چاہیے genetics کیا ہے genetics actually 9th class میں آپ نے دیکھا ہوگا 9th class میں آپ نے firstly genetics کے بارے میں بات کی تھی کہ genetics کا تعلق genes سے ہوتا ہے genes کیا ہیں actually basic units ہوتے ہیں کیا ہے hereditary material کی genetic is the branch of biology in which we study inheritance as the biology کی branch ہے جس میں ہم لوگ inheritance کو پڑھتے ہیں اور inheritance as i told you before inheritance کیا ہوتا ہے the transmission of characteristics from parents to of something جو خصوصیات کی منطقلی ہوتی ہے ماں باپ سے بچوں میں اس کو ہم inheritance بولتے ہیں وچناٹکس میں ہم detail میں inheritance کو جو ہے study کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ characteristics in characteristics کا second name ہوتا ہے traits تو آپ ان کو traits بھی کہہ سکتے ہیں for example students اس کی examples بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو idea ہو کہ examples کون کونسی آتی ہیں traits کی تو وہ ہیں man height لمبائی قد کا لمبا ہونا چھوٹا ہونا یہ genetics میں آتا ہے یہ کسی کا قصور نہیں ہوتا ہم لوگ کہتے ہیں یہ بندہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے یہ کسی کا قصور نہیں ہے یہ inheritance میں آ رہا ہے ماں باپ سے بچوں میں خصوصیات کی منطقلی آ رہا ہے اگر کوئی کسی بچے کے ماں باپ جو ہے میں چھوٹے ہیں لیکن بچہ لمبا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دادا یا ان کے چاچوں ہوگی رہا میں کوئی اس طرح ہوگا جس کی heart جو ہے وہ بڑی ہوگی تو heart جو ہے وہ main example ہے کہ اس کی traits کی ٹھیک ہے inheritance کی color of eyes you know students color of eyes آپ دیکھتے ہیں different color آپ کلاس میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا بچوں کے different eyes color کس کا black ہوتا ہے کس کا brown ہوتا ہے اور کسی کا جو ہے green ہوتا ہے تو different colors ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ different colors کیسے آجاتے ہیں کیوں کچھ بہن بھائی جو ہوتے ہیں ان کی آنکھوں کا color کالا ہوتا ہے لیکن کوئی ایک بچہ ایسا نکل آتا جس کی آنکھوں کا color blue ہو جاتا ہے تو this is all because of the characteristics ٹھیک ہے یہ کیا inheritance کی وجہ سے ہوتا ہے جو jeans ہیں traits ہیں وہ کیا ہو رہے ہیں کہ نسل بر نسل منتقل ہو رہے ہیں so number third example is intelligence آپ دیکھیں آپ لوگ نلائک ہیں یا لائک ہیں اس کا تعلق basically کس چیز سے آرہا ہے اس چیز کا تعلق کس چیز سے آرہا ہے کہ آپ کے parents سے اب یہ احمد کہیے گا کہ اب آپ اپنے parents سے بات کرنے لگ جائیں کہ آپ نہیں پڑھتے تو ہم نہیں پڑھتے ایسی بات بھی نہیں اگر آپ خود نہیں پڑھیں گے تو یہ آپ کی کم اگر آپ یاد کرتے رب کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیز ہے کہ آپ intelligent ہیں لیکن careless ہیں تو parents کو اس کے بارے میں بلکل blame نہیں دینا یہاں پہ اگزامپل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے parents کو پورشن ہوتا ہے اس میں جتنی کریز آتی ہیں جتنے وہ فولڈ آپ کو دماغ کے نام سے آپ کے ذہن میں جو فوٹو آئی ہے اس ہی بات کر رہی ہوں میں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو ویویو سے پڑھ ہوتے جتنے وہ زیادہ ہوں گے اتنا بندہ زیادہ پینڈ اس پہ رہا ہوتا ہے اگلی اگزامپل تو کوئی ہے یہ سارے انہی ٹھوٹ ہیں جو ایک پیرنٹ سے آتے ہیں پیرنٹ پاس کریٹرسٹک کو چھوٹے بچوں تک پہنچ آتے ہیں جین ٹرانس میشن کے ذریعے ایکوال نمبر اف رومزوم پرم ایچ پیرنٹ آر ہوتا کیا ہے کہ کرومزوم جو ہوتے ہیں ایکوال نمبر میں پیرنٹ سے کمائن ہو جاتے ہیں فرٹیلیزیشن کے دوران کرومزوم کیری یونرس آف انہیریٹنس اب کرومزوم کے پاس جین ہوتے ہیں یونرس آف انہیریٹنس ہوتے ہیں جس کو ہم جین کہتے ہیں اس پورے پیراگراف میں ہمارے پاس تین دیفینیشن آئی ہیں نمبر ون is جناٹک نمبر two is انہیریٹنس نمبر third is traits and نمبر four is also coming that is known as the جین ٹھیک ہے تو اس کو اپنے اچھے سے پریپیر کرنا ہے ایک ہم بات کرتے ہیں کرومزوم اور جین کی تو کرومزوم اور جین میں دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کی کیا کیا چیزیں ہیں تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کرومزوم اور جین میں جین کنسسٹ آپ جین کے پاس کیا ہوتا ہے جین ہوتا چھے کہ دے کنٹین سپیسیفک انسٹرکشن فور پروٹین سانتھسز اب ان کے پاس سپیسیفک جو انسٹرکشن ہوتی ہیں پروٹین کی تیاری کے لئے آپ کو پتا ہے پروٹین جو ڈیفرنٹ رول پرے کری ہے ڈیفرنٹ فنکشن پروفارم کر دیا ان آرڈر تو نو دا نیچر ان ورکن آف جین وہ ہمیں سٹوڈی کرومزوم ان ڈیٹیل اب ہمیں کرومزوم کیوں پڑھنا ہے کرومزوم کیوں کہ اگر ہمیں ہمارے باڈی میں موجود ہیں اگر آپ پتا ہماری باڈی کے اندر ہمان باڈی کی بات کریں تو ان کے اندر 46 کرومزوم ہوتے ہیں it means we have 23 pairs of chromosome ٹھیک ہے تو the two chromosome of a pair known as homologous chromosome تو دو جو pair ہوتے ہیں chromosome کس homologous chromosome کہتے 46 total ہوتے 23 جو ہوتے ہیں ویسے pair میں ہوتے ہیں میں recall that during neosis neosis کے دراؤن کیا ہوتا ہے the two member of each chromosome pair separate ہر chromosome کے جو pair وہ separate ہوتے ہیں each of them enters one gimmick اور ایک gimmick کے اندر enter ہو جاتے chromosome is made of chromatin material chromosome جو ہوتا وہ کس سے بنا ہوتا ہے chromatin material سے بنا ہوتا simply جس ہم chromatin کہتے ہیں chromatin is a complex material chromatin complex material made up of dna dna سے بنا ہوتا ہے and protein اور protein سے جس ہم histone protein کہتے ہیں chromatin chromosome کے اندر جو material ہوتا اس کو chromatin کہتے ہیں اور وہ کس سے بنا ہوتا DNA protein سے اور protein کون سی ہوتی ہے histone protein important question ہے اس کو underline کر لیں dna wraps around histone protein اب dna جو ہے وہ wrap ہوتا histone protein کے گیر then form round structure ایک round structure بناتا ہے جس کو کہتے ہیں nucleosome dna is also present between nucleosome dna nucleosome میں present ہوتا in this way the nucleosome and the dna between them look like beads on a string جیسے آپ میں دیکھ سکتے ہیں chemical composition آپ کو دکھا رہے ہیں of chromosome کی تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں instruments تو بسکر یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس انہوں نے کہا ہے nucleosome کے اندر dna between them dna اس کے اندر ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے beads ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ dna کی شکل دیکھ رہے ہیں ریڈ کے بردے سامپ کی شکل کا ایک dna نے آپ کو دکھا گیا ہے وہ dna کی صورت میں تو nucleosome ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے fiber consisting of nucleosome condense into compact form وہ جو nucleosome کے اندر ہیں وہ condense ہوتے ہیں اور compact form میں and get structure of chromosome and get structure of chromosome اس کے بعد وہ chromosome structure جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں dna بھی nucleosome dna between nucleosome کس طرح سے ہوتے 14 stone کیسے ہوتا تو chemical composition ہم نے chromosome کی دیکھ لی ہے this is all about chemical chromosome thank you very much next we will discuss about the western crick model of dna اور اس کے ساتھ ساتھ ہم dna application کو دیکھیں گے تب تک کے لیے thank you so much اللہ